مول نواسی سماج کے لوگوں کے راجنیتک آرٹھک اور موبیلٹی گتی شیلتہ بڑھنے کے قارن بامصف کی ہی اپنی وچاردھارہ کی ایک راشت ایک شکشہ ایک راشت ایک چکتسہ وہ تو دے نہیں رہے اس پہ کوئی سنگیان نہیں اس پہ کوئی دھیان نہیں اپنے سے دینے کے لئے راضی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مفت میں لینے والا سماج ہے میں اگری نہیں کرتا یہ وہ سماج ہے جو دو دو روپے چھے چھے روپے یا ہزار ہزار روپے اپنی طرف سے جوڑ کے ایک اندولن کو چلانے والا سماج ہے یہ وہ سماج نہیں ہے جس کو پانچ کلو آپ کا راشن چاہیے یہ وہ سماج نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خاص طور پر میں کہوں گا جو بامصف سے شکشت اور پرشکشت ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے پانچ کلو راشن کو ہم پھر سے نکارتے ہیں اور دھکارتے ہیں ساتھیو بامسیف کا پچاسوہ ورش گولڈن جبلی آئیے ساتھ میں محسوس کریں یہ پچاس سال جو سنستاغت آندولن چلانے کے پچاس سال ہیں اور اس سنستاغت آندولن کو انیس سو تیہتر سے دو ہزار تیس تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آندولن اس سے پہلے نہیں چلے لیکن انسٹیٹوشنالائزڈ وے میں کسی مومنٹ کو رن کرنا this is the importance of this day or this session or this convention which we are celebrating together آئیے ساتھ میں اس گورو کی انبوتی کو محسوس کرتے ہیں کہ بامسیف کے پچاسویں سنستاغت ورش کی یہ بنیاد ہے میں اپنی بات کو کچھ مہاپروشوں کے نام سے ضرور شروع کروں گا تو کرونا کے ساغر اور ترک شکتی کو بڑھانے کا گیان دینے والے مہاتمہ بودھ سنت شروع منی سنت رہیداز مہاراج سنت کبیر ساماجی کرانتی کے اگردود جوتیبہ فولے ویشو ویبھوٹی بودھی ساتھ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر آرکشن کے جنک شاہو جی مہاراج دکشن میں مول لیواسیوں کی لڑائی لڑنے والے نارائنہ گرو آتما سممان کی لڑائی لڑنے والے ایوی راما سامی نائکر پیریار سدور پہاڑوں میں اُل گلان کا اُدھگوش ایوہ مول لیواسیوں کی لڑائی لڑنے والے برسا مُنڈا پرتم محیلا شکشکا ماتا ساویتری بھائی فولے پرتم مول نیماسی ستنتا سینانی اُدھا دیوی پاسی مانیور کانشی رام جی ایوہم یشکائی ڈی کے خاپڑے صاحب اور بامسیف سے مجھے جوڑنے ایوہم جیون میں سکشم بنانے والے میرے گرو پروفیسر ویویک کمار اور ان کے ساتھ ہی ساتھ وہ تمام انام ساماجی کارے کرتا اور اس آندولن کے سپاہی ان سب کو ہم نمن کرتے ہیں اور اپنا پرنام جو ہے اپنے ہائیس رگارڈز ان کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ اس پچاسویں ورش میں جو انسٹیٹیوشنلائز یا سنستاغت ہے اور اس بات کو ساتھیوں اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بامسیف نے لوگتانترک طریقے سے سمتہ مولک سدھانتوں پر چلتے ہوئے ایک سماویشی اس پچاس سالوں میں ایسا آندولن تیار کیا ہے جو میں کہوں گا پچاس سال لگ بگ ایک پیڑی ہوتا ہے تو ایک پیڑی کا لگ بگ بامسیف کا آندولن سفلتہ پوروک سمپن ہوتا ہے اور اسی سفلتہ میں شامل ہے اس دوسری پیڑی کو بھی جوڑ دینا اس کو بھی تیار کرنا جو یہاں کے ہالز میں جب بچے سماجی کرن ہوتا ہے ان کا سوشلائزیشن ہوتا ہے جب سٹیج پہ ابی شیخ جیسے اور تمہاں یونکسٹرز بولتے ہیں تو یہ سب ادھارن ہے کہ بامسیف نے اپنے پچاس سالوں میں ان ڈیموکرٹک پرنسپلز کے ساتھ جس میں انکلوزیونس کو رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیڑی نے اپنا پورا پورا بھرپور یوگدان دیا اور دوسری پیڑی کو تیار کر دیا ہے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اس آندولن میں شامل ہو اور اپنا کانٹریبیوشن کریں اتنا ہی نہیں بامسیف نے اور اس کے سہیوگی سنگٹھنوں نے جو دلی میں بھی قوایت کی تھی جس میں دیش کے تمام سنگٹھنوں نے ساتھ مل کر پرائیوٹائیزیشن کے اگنس میں آواز بلند کی مکم کے سہارے یہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ کیسے بامسیف نے ویبن سنگٹھنوں کو اپنے ساتھ جوڑا جو الگ الگ بیچار دھاراؤں پر چل رہے تھے یہ سفلتا ہے بامسیف کے ان پچاس برشوں میں دوسرا ایک جولند دھارن آج دیکھئے ہمارے بیچ ماننی ہے ممبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی سندیپ سنگھ جی بیٹھے ہوئے ہیں پولٹیکل پارٹیز چھوڑیے میرے کو جیسا ویدت ہوا جو ہمارے پرسنل ڈسکشن میں کہ سر کا جو ہے لگاو اس آندولن سے ہے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ایمیلے آکر کہہ رہا ہے اور یہ آندولن کی طاقت ہے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر آکے کہ مجھے انوائٹ کریے میں آندولن کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں یہ طاقت ہے ساتھیوں بامسیف کے آندولن کی سر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو نوجوان پیڑی ہے وہ ان ادھارانوں سے بہت کچھ سیکھتی ہے کہ کیسے آپ بڑی پوزیشن پہ رہتے ہوئے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے اتنے ہمبل ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسرے کے گھر خود جائیں آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے گھر میں جا کے کہ بھائی مجھے چائے پہ بلائیے شاید نہیں کہہ پائیں گے لیکن ایک ممبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی ہماری اورنائزیشن کے پاس آ کر منچ سے کھلے روپ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بلائیے میں جڑنا چاہتا ہوں بیانڈ آئیڈیالوجیز کو کروس کٹنگ کرتے ہوئے بامسیف نے اپنی بچار دارہ کو مجبودی کے ساتھ ستھاپت کیا ہے ہمیں سادو آد دینا چاہیے ان سب ہی کارے کرتا ہوں گا ان سب ہی نیتا ہوں گا جنہوں نے بامسیف کو یہاں ترز آ کر کھڑا کیا ہے اس کے علاوہ ساتھیوں صرف بامسیف یہ منچ کے لیے اور یہاں سے ایک طرفہ بات رکھنے کے لیے نہیں ہے کل جب میں اپنی تیاری کر رہا تھا کچھ سمیں بیچ میں تھا تو میں ایک کمرے میں چلا گیا اس کمرے میں جو ڈسکورس باتشیت آپس میں لوگ کرتے ہیں نیرویگن بینا کنسٹرینڈ کے سمجھئے کہ یہ پبلک پلیسز اور وہاں پر مول لیواسی سماج کا اکھٹا ہونا اور یہ پبلک ڈسکورس میں شامل ہونا کتنا مہتپون ہے جہاں پر ہماری ماتائیں جہاں پر ہماری بہنیں جہاں پر ہمارے ینگسٹر جہاں پر ہمارے ایکسپیرینس لوگ اور جہاں پر ہمارے بچے یہ باتیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس پورے کنونشن کا ان پورے پروگرامز کا ایک پہلو وہ بھی دیکھنا ضروری ہے جو فری فلو میں چلتا ہے چاہے لوگ بان فائر پر کھڑے ہو کر چرچہ کر رہے ہوں چاہے لوگ کمروں میں بیٹھ کر آرام سے رضائی کے بیچ میں اپنی چرچہ کر رہے ہو یہ امپورٹنس ہے ان پروگرامز کی اور بام سیف کی پھر سے میں کہنا چاہوں گا اب ساتھیوں میرا جو ٹاپک ہے اور مجھے لگ بگ تیس منٹ کا سمیں دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات اسی سمیں میں ختم کروں لیکن اس سے پہلے میں دنیواد ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اس احتیاسک پل میں جو کولڈن جبلی ایئر ہے اس میں بام سیف کے پدادی کاریوں نے عدیقش مہدے جنرل سیکریٹری مہدے اور ساری ٹیم نے مجھے یہ اپورچنٹی دی کہ میں آکے اپنی بات رکھ سکوں اور سیشن آج کے چیئر ملنیواسی سنجے مہتے سر کو بھی تھانکیو دیتا ہوں کہ وہ آج کا سیشن چیئر کر رہے ہیں اور with your permission i will like to utilize this 30 minutes topic ہے ساتھیوں ایک راشتر ایک چناؤ لوگتنتر کو تانہ شاہی میں بدلنے کا مولنیواسی بہجنوں سے ڈرے ہوئے یا ڈرے الپسنکیق گروہوں کا شڑے انتر مدر پہ آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کیونکہ سمجھئے کہ چناؤ سے related topic ہے تو میں چناؤ سے related ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوشش کریے گا کہ جواب اپنے آپ کو دیجئے اور چناؤ شروع ہوتا ہے دس دس سال کے حصے میں باٹتے ہیں چناؤ کی پرکریہ شروع ہوتی ہے اس لوگتنترک دیش میں انیس سو اکیابن سے تو پچاس سے ساٹھ ساٹھ سے ستر ستر سے اسی انیس سو نبے اور دو ہزار دو ہزار دس اور دو ہزار بیس اتنے پڑاؤ ہیں اب سوال یہ ہے پہلا کام ہوا پڑاؤ باتنے کا اس کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کنٹیکشولائز کرنا ضروری ہے سوال یہ ہے ہم سبھی سے جو اس سباگار میں بیٹھے ہیں مولنیواسی سماج جس کو آپ اپنا حصہ سمجھتے ہیں یا آپ اس کا حصہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے ان دشکوں میں انیس سو پچاس سے ساٹھ ساٹھ سے ستر یا آجائے دو ہزار بیس تک کون سا ایسا دشک ہے جس میں آپ کو یا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری راجنیتک پارٹی تھی ہمارا راجنیتک ریپرزنٹیشن تھا ہمارے راجنیتک یا پولیٹیکل لیڈرز تھے اور وہ پوری گورنمنٹ کو یا پوری پولیٹکس کو انفلوینس کر پائے کیا وہ انیس سو پچاس سے ساٹھ تھا کیا وہ ساٹھ سے ستر کا دشک تھا اسی سے نبے نبے سے اکانوے ایک موٹا موٹا جواب تو یہ ملتا ہے کہ لگ بھگ یہ انیس سو ستر سے اسی کے دشک کا پرباو ہے اور ان کاموں کا پرباو ہے جو بامسیف کے فاؤنڈر میمبرز نے اور بعد میں بامسیف نے اسٹیبلشٹ وے میں شروع کیا کہ تب سے اس پورے دیش کے راجنیٹک پٹل پر ان مولنیواسی سماج کی جن کو طلاب سے پانی نہیں پینا ہے جن کو کوئی ادھکار نہیں ہے ان کے ووٹ کی اتنی ویلیو ہو گئی ان کی ڈگنیٹی کی ان کی پہچان کی اتنی ویلیو ہو گئی کہ ان ہمارے جو خلاف کے جو لوگ ہیں جو شڑینتر کر رہے ہیں ان کو ڈر کے مارے الپسنگ کیا وہ مائنورٹیز جن کے پاس ووٹس کم ہیں مائنورٹی یہاں پر یہ ہے تو وہ اس میجارٹی کو اپیز کرنے کے لیے یہ سارے شڑینتر رچنے پڑ رہے ہیں ہم نے ان کو مجبور کیا اور یہ مجبوری شروع ہوئی ان کے لیے ستر سے اسی کے دشک میں ستھائی روپ سے اور اسی کے لیے پھر سے آپ سب ریکھانکت کر سکتے ہیں کہ بامسیف کا کتنا سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن ہے اس دیش کی راجنیتی کو پرباوت کرنے میں اور ایسے اپنے دشمن کو مجبور کر دینا کیا کم امپورٹنٹ ہے آپ کا دشمن جو اتنا شکتی شالی جس کے پاس سارے ریسورسز ہیں اس کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے ایسے نئے نئے میکینیزم لانے کے لیے تو اس سب کو ساتھیوں ہمیں اپنی طاقت کے روپ میں دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ویرودی کیا کر رہا ہے اور ہم کمزور ہیں اپنی طاقت کو پہچانیے کہ اسے مجبور ہونا پڑ رہا ہے اپنی سٹراتجی چینج کرنے کے لیے اب اس کنٹیکس میں میں بات کو رکھتا ہوں اور پھر شروع کرتے ہیں جو ٹاپک تھا کہ ایک ساتھ چناؤ کرانے کا جو پرچلن ہے وہ ادھیکانشت ہے کن دیشوں میں ہے جہاں راشترپرتی پرانالی چلتی ہے ان میں کچھ دیش ہیں جیسے لیٹن امریکہ یوروپ دکشن ایشیا دکشن پورو ایشیا اور ان کے فیلال میں اس کو بھارت اور انڈونیشیا جیسے دیشوں نے بھی اپنانے کی کوشش کی انڈونیشیا نے دو ہزار انیس میں اپنا پہلا ایک ساتھ چناؤ آیوجت کیا شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں وان نیشن وان ایلیکشن او این او ای وان نیشن وان ایلیکشن شورٹ فارم میں کریے او این او ای اگر پرناؤنس کریں گے تو ہو جاتا ہے او نو وہ کام کروانے جا رہے ہیں جس کے پرنانسیشن میں ہی او نو ہے اب اس سے گمبیر چرچہ کی طرف چلتے ہیں کہ وان نیشن وان ایلیکشن بھارت کی چناؤی سمسیاؤں کے لیے راموان بتایا گیا ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا کی کیا سمسیہ ہے بان راموان لے کے پہلے آگئے ارے بھائی پہلے بیماری تو پتا کرو بیماری پتا نہیں ہے اور علاج دوسرا لے کے چلے آرے چلیے آگے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاکش والوں کی بات بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ان کا حدیش ہے چناؤی پرکریہ کو سووی وستیت کرنا جس سے لوکسبہ ویدانسبہ اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں ارے بھائیہ اب تک کیا سووی وستیت نہیں چل رہا ہے کونسی عوی وستہ پہلی چھوڑیے سووی وستہ کی ڈیفینیشن کونسی عوی وستہ یہاں پہلی ہے جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور زبردستی اگر کوئی ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھئے کی پریشانی ہے نہیں جو وہ دکھا رہے ہیں ایک ستمبر دوزار تئیس کو کیندر سرکار نے پھر سے ایک راشتر ایک چناؤ کی سمبھاؤنا تلاشنے کے لئے ایک کمیٹی بنائیں جس میں گوھر اس بات پہ کرنا چاہیے پورو راشترپتی رامنات کوویند جی کی ادھیاکشتہ میں اس سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہماری آئیڈنٹیٹیز کو ہمارے لوگوں کی آئیڈنٹیٹیز کو اس کمیونٹی کی آئیڈنٹیٹیز کو جس اپروونگ وے میں وہ اپنی کمیٹیز میں رکھتے ہیں کیا یہ ادھیاکش مہدے اس میں کوئی بدلاو کر سکتے ہیں سمودائے کے حساب سے یا اس کو کمیٹی میں وہی چیز رکھیں گے جو پیچھے سے کہیں ناکپور سے آئے گی کہ آپ کو یہ یہ رکھنا ہے دیجئے جواب کیا ہمارے سمودائے کے لئے وہ کوئی چیز رکھیں گے اس کمیٹی میں یا ناکپور کے بھاشن کو اور ان کی جو اشارے ہیں ان کو کمیٹی میں رکھیں گے بٹ یہ دکھاوا ہے اور اصلی کام ان سے کروانا ہے مجبور کرا کے لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ایسی مجبوری بھی نہیں ہونی چاہیے شاہد آدمی کو اپنا پد ہی چھوڑ دینا چاہیے اگر اتنی مجبوری محسوس ہو کہ میں اپنے سمودائے کے لئے کام نہیں کر سکتا اور مجبوری میں صرف گریمہ بچائے رکھنے کے لئے آپ پدھ دھوتے ہیں تو میرے جیسا بیکتی ہوتا ہے تو پدھ کو تیاغ دیتا اب مول مچار اس میں یہ آتا ہے ان کا جو آرگیومنٹ ہے کہ چناؤوں کی فریکونسی جو آورتی ہوتی ہے اس کو کم کرنا ہے اور ایک ساتھ چناؤی چکر کو ستھاپت کرنا ہے یہ کہتے ہیں کہ بار بار چناؤ جو ہے ویبن چناؤتیاں پیدا کرتا ہے جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے راج کوش پر اس کا بوجھ پڑتا ہے چناؤی عوضی کے دوران نیتیگت ویبدان اور پرشاسنک ادھیبار بڑھ جاتا ہے یعنی ہمارے جو سٹاف ممبرز ہیں جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں یا جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ سب انگیج ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر ایکنومک برڈن پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ پولیسیز ایمپلیمنٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے مورل کوڈ آف کنڈک کی وزیز یا مورل کوڈ آف کنڈک کی وزیز اب کیا یہ نیا ویچار ہے تو اس کے اگر میں اتحاس میں جاؤں تو یہ کوئی نیا ویچار نہیں ہے بس اس کو پھر سے کچھ ہستیوں کی بیان باجی کے دوارہ راجنیتک مہتو دیا جا رہا ہے بھارت میں چناؤ آیوگ نے شروعات میں انیس سو بیاسی میں ایک سات چناؤ کرانے کا ویچار بھی رکھا تھا اس کی ہسٹری ٹٹول لیتے ہیں اور پھر میں ان کے ایک ایک جو پوزیٹیو آرگیمنٹ یہ گنا رہے ہیں اس کا ہم کرٹیک دیکھیں گے کی کیا واقعی میں ایسا ہے انیس سو نینیانوے میں بھی بھارت کے ویدھی آیوگ جو بی پی جیون ریڈی کی ادھیاکشتہ میں کیا گیا تھا جس کا گٹھن چناؤی کانونوں میں انہوں نے بھی صدہار کی بات کی اور ایک سو ستروی ریپورٹ میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کا ویچار پرستاوید کیا تو آئیڈیا پرانا ہے ایک ویقتی سے ریلیٹ مت کریے خاص طور پر اس ویقتی سے جس کی فوٹو آپ کو آٹو کے پیچھے بس کے پیچھے چائے کا گلاس اٹھائیے تو اس پہ بھی اس کی فوٹو کوئی سرٹیفیکٹ لیجئے تو اس پہ بھی اس کی فوٹو تو یہ وان فیس سے ریلیٹ مت کریے یہ آئیڈیا اس دیش کے لیے کسی بھی لوگتانترک پرانالی کے لیے پرانا ہے اس ایک ویقتی سے ہمیں ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا پربھاؤ جو وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک پرٹیکولر ویچاردھارہ جسے ہم برامن وادی ویچاردھارہ کہتے ہیں جس کا خالی وہ چہرہ ہے تو اس سے ہمیں ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھتے ہیں کیسے اس کے علاوہ ویدی آیوگ نے لاو کمیشن نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی سات چناؤوں پر ایک ریپورٹ جاری کی جس میں سمکالک چناؤوں کے فائدوں پر پرکاش ڈالا اور انہوں نے یہ ساری پوزیٹیو ہے نیائی مورتی بی ایس چوہان کی ادھیاکشتہ میں بھی ویدی آیوگ نے بتایا کہ سمویدھان کے موجودہ ڈھانچے کے بیتر ایک ساتھ چناؤ سمبھل نہیں ہے تو دونوں پہلو آتے رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرانہ ہے بیسیکلی پوری پولٹیکل پروسس میں چینجز کی بات ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے تو پولٹیکل سسٹم میں بھی ہوگی اب ورطمان سرکار نے اور یہاں سے ہمارے ویروہدیوں کا شڑینتر اور ان کی وچاردھارہ شروع ہو جاتی ہے انہوں نے اسے اپنے ایک ایجنڈے کے روپ میں اپنا لیا ہے ایجنڈا کیا ہے ادھکتم شاسن ساتھیاں دو باتیں دیکھئے ایک وچار کو پروپوگیٹ کون کر رہا ہے پہلے ہم نے آرگیمنٹ کیا وچار ان کا نہیں ہے دوسرا وچار کو یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں ایک بات میں ہمیں کلیارٹی ہونی چاہیے یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے ویروہدی ہیں مجھے لگتا ہے بامسیف کے کیاڈر بامسیف میں آنے والے سبھی ساماجی کارکرتاؤں کو ایک چیز کلیار ہوگی کہ یہ جو برامن وادی ہمارے ویروہدی ہیں اور خاص طور پر راجنیتک ویروہدی ہیں یہ ویروہدی ہی نہیں ہمارے شترو بن جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے حق اور ادھکار مارتے ہیں لیکن کبھی بھی مول نباسی سماج کا ویکتی ان کے حق اور ادھکار نہیں مارتا تو ہمیں ان کے ایجنڈے کو جس میں یہ ادھکتم شاسن زیادہ سے زیادہ maximum governance کرنا چاہتے ہیں کیوں بھائی اس سماج میں جب ویروہد کے سور اٹھ رہے ہیں جب نیتا یہاں سے اٹھ رہے ہیں جب بات رکھنے کا مدہ یہاں سے اٹھ رہا ہے وہ طاقت میں بن رہی ہے تب آپ یہ پلان کر رہے ہیں تو ہمیں ایجنڈہ کے خلاف اپنا ایجنڈہ لڑانا ہے اور اسی لئے بام سیف کو سادھو باد کی اس ایجنڈہ پہ پرہار کرنے کے لئے یہ سیشن رکھا گیا اور اس میں مجھے موقع بھی دیا گیا دو ہزار چودہ میں خاص طور پہ ورطمان ستہ دھاری پارٹی جب ستہ میں آتی ہے تو انہوں نے پھر سے اس بحث کو اور بڑھایا اور اس کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ریفرنسز جس میں میں سنجے کمار جی کی دو ہزار بائس کی کتاب الیکشنز ان انڈیا ان اوورویو راؤٹلیت سے چھپی ہے دو ہزار بائس میں اس کو کوٹ کرتا ہوں اب تھوڑی اور پریشت بھومی ساتھیوں تلاشتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ پہلا آم چناؤ بھارت میں انیس سو اکھیاون باون میں ایک ساتھ آیوجت کیا گیا وان نیشن میں ایک ہی الیکشن ہوا لیکن تب تو شروعات تھی اور بعد کے ورشوں میں بھی یہ جاری رہا ستاون انیس سو ستاون انیس سو باسٹ اور انیس سو سکسٹی سیون نائنٹین سکسٹی سیون میں نائنٹین سکسٹی سیون میں تک ایک چناؤ کر آئے اور اس میں جو نیا پھر سے یہ آرگیومنٹ لانے کی بات ہے کہ ایک دیش ایک چناؤ اس کی کاپی بیسیکلی انہوں نے ابھی شیک بھی ریفر کر رہے تھے سویڈن سے کی ہے سویڈن ایک دیش ہے نائنٹین فیفٹی نائن میں سمویدھان کے انوچید تین سو چھپن کے لاغو ہونے کے کارن اسے استھائی روپ سے بادد کر دیا گیا اور اس ادھارن میں کیرل سرکار کو کیندر سرکار نے برخواست کر دیا اور راجے میں نئی سرکار ستھاپت کرنے کے لئے انیس سو ساٹھ میں نئے چناؤ کر آئے گئے میں ہسٹری بتا رہا ہوں کیسے ایک ساتھ چناؤ ہوتے ہوتے الگ الگ ہونے لگ گئے تو جب کیرل سرکار کو برخواست کیا گیا تو اس پرانے ایک ساتھ چناؤ والے سے اس کا الیکشن الگ ہو گیا اب دشکوں میں چلتے ہیں اور میں جلدی جلدی بات کروں گا اٹلیس ریزلٹ کی بات کروں گا کہ جب چناؤ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے دس سال میں پہلے دس سال میں اور دس دس سال پہ ہم دیکھیں گے اور جب چناؤ الگ الگ ہوتے ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے پہلا دشک ہم دیکھتے ہیں انیس سو اکھیاون سے ساٹھ اس میں ایک ساتھ چناؤ کے پینتیس ادھاران دیکھے گئے جس میں لوگ سبا اور راج ویدھان سباوں کے چناؤ ہیں اور مہتپورن بات یہ ہے کہ کسی بھی ان دشک میں اتنی ادھیک سنکھیا میں چناؤ نہیں ہوئے کیونکہ یہ شروعاتی دور تھا انیس سو چھپن میں راجیوں کا پنرگٹھن ہوتا ہے راج پنرگٹھن آیوک کے دوارا اور پرنام سروپ کچھ راجیوں اور الیکشنز میں کمی آتی ہے اس کے بعد لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں کہ جیت کس کی رہی جو پہلا سوال میں نے شروع کیا تھا کہ ہم کس پارٹی سے اپنے کو ریلیٹ کریں مولنباسی سماج کا ریپریزنٹیشن لیڈرز کے روپ میں کونسی پارٹی میں اور کونسے دشک میں نظر آتا ہے تو دھونڈیے گا کیا آپ کو اس پارٹی میں نظر آتا ہے جس کا میں نام لینے جا رہا ہوں کانگریس پارٹی نے ان پورے نتیجوں پر انیس سو اکیابن سے ساٹھ تک حاوی رہی لوگوں کو اس سمیں بس ہاتھ کا پنجاہی دیکھتا تھا اس پر کیسے اپنی لکیریں بنانی ہے یہ بعد میں دیرے دیرے ہونا شروع ہوا اور اتنا ہاوی رہا کہ نئے دلوں کی کوئی بھی گنجائش اس دشک میں نہیں تھی انیس سو اکیابن سے ساٹھ تک راشتری اور اس دشک میں ہی راشتری اور راجشیتری پارٹیوں کے بیچ ووٹ شیئر کا ایک ہی کرن بہت ادھک تھا اور راجنے ادھک دل ایسے بہت کم تھے جو بہاری تھے تو خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانگریس پارٹی کا دب دبا اس پہلے دشک میں تھا اور ایک ساتھ چناؤوں کے پہلے اس چرن میں اس پہلے دشک میں راجنے ادھک دلوں کا سمان پرتیشت ووٹ ملے جو راشتری اور شیتری پارٹیاں دونوں پر لاغو ہوتا ہے لیکن شیتری پارٹیاں بہت کم تھیں دوسرے دشک پہ چلتے ہیں انیس سو ایک سٹھ سے ستر دو لوگ سبا چناؤوں میں لوگ سبا کے ساتھ ساتھ راج ویدان چناؤوں میں بھی راشتری پارٹیوں کا دب دبا اس دشک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کانگریس کے لئے چناؤتی شروع ہوتی ہے تیسرے دشک میں انیس سو اکتر سے اسی کا دشک ساتھیوں یہی وہ دشک ہے انیس سو تیہتر اور ہم بات کر رہے ہیں انیس سو اکتر سے اسی کی یہی وہ دشک ہے جہاں پر ہماری بامسف نے اس کے کارکرتاؤں نے اس کے لیڈر نے یہ ٹاپک بنانے کو راؤٹ لیچ کی کتاب میں مجبور کر دیا رائٹر کو جہاں انہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ کانگریس کے لئے پہلی چناؤتی شروع ہوتی ہے انیس سو اکتر سے اسی کی دشک میں کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویبن ساماجی سموہوں کی راجنیتی ارث شاستر اور ساماجی گتی شیلتا یعنی جب ہم لوگ ایکٹیو ہو گئے راجنیتی میں ایکنومکس میں اور موبیلٹی بڑھی اس سے پہلے کون سا راشتری ادھیویشن ہوتا تھا جس میں مولنے واسی ساماج کے لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہوتے تھے اسی موبیلٹی کی بات ہو رہی ہے اسی چرچہ کی بات ہو رہی ہے جو ہم لوگ یہاں پر کمروں میں سباگار میں بیٹھ کر تیہ کرتے ہیں یا سوال کل ایک پوچھا جا رہا تھا کہ ووٹ کس کو دینا ہے جب تک یہ ڈسکشن نہیں آئے گا جب تک یہ سوال نہیں آئیں گے آنسر کیسے آئے گا اسی لئے امپورٹنس ہے ان کرسیوں پر بیٹھنا یہاں آنا اور یہاں پر جو بھی چھوٹا موٹا کشت ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ ہم ایک پبلک ڈسکورس کھڑا کر رہے ہیں بام صرف کے مادیم سے اس سماج کے لئے اس سمودھائے کے لئے تو یہ دشک کانگریس کے لئے استھر ہو جاتا ہے اور انہیں بہت سارے ویرود اور دھرنا پردرشنوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی دشک میں 1971 سے 80 کا دشک میں بتا رہا ہوں تیسرا دشک ہے کئی راجیوں میں بڑی سنکھیا میں شیطریے دلوں کا اودھائے ہوتا ہے اور ایک ساتھ چناؤوں کی پرکریہ میں رکاوٹ دیکھی جاتی ہے ایک میننگ یہاں پر یہ ضرور نکالنا ہے کہ جب شیطریے دلوں کا اودھائے ہو رہا ہے تب یہ بات کلیر ہے کہ ہمارے ریجنل اوبجیکٹیوز ہمارے ہم صرف دیش میں واسی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے سارے اوبجیکٹیوز بڑے نہیں ہوتے کچھ اوبجیکٹیوز چھوٹے ہوتے ہیں کچھ اوبجیکٹیوز اس سے چھوٹے ہوتے ہیں تو جس حساب کا اوبجیکٹیو ہوگا اس حساب کا ہمیں لیڈرشپ چاہیے سارا اوبجیکٹیو سارے اودھائے کیسے پریوار ہم سب چلاتے ہیں کئی بڑے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کئی چھوٹے کئی اس سے چھوٹے سب کے لئے ہم ضرورتے الگ حساب سے پوری کرتے ہیں الگ طریقے سے پیسہ بچاتے ہیں یا سب کچھ ایک ہی جیسا کر دیتے ہیں گھال میں سب کے لئے الیک طریقہ اپنایا جاتا ہے تو لیڈرشپ ریپریزنٹیشن کے لئے ایک طریقہ کیوں کباس پورے دیش میں ایک ہی نیتا ایک ہی پارٹی جس بھی طریقے سے آئے اور ایک ہی چناؤ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے اوبجیکٹیوز بڑے مدیم اور چھوٹے تینوں اوبجیکٹیوز ہیں اور تینوں ٹائپ کے اوبجیکٹیوز کے لئے کانسٹیٹیشن اف انڈیا نے یہ تری ٹیئر سسٹم تین سطروں کا چناؤ اسی لئے رکھا ہے آپ سے زیادہ سمجھدار اس سمیدان کے نرماتہ تھے ہمارے ویروہدیوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں انہیں پتا تھا کہ سماج کے جو سربہارا سماج ہے جس کے پاس ابھی حق اور ادھکار نہیں ہے اس کے اوبجیکٹیوز چھوٹے اس تیسرے دشک میں پھر بھی راشتری پارٹیوں کا دب دبا بنا رہا آپ امیجن کریے کہ آپ اپنے آپ کو اس دشک سے پورے راشتری کی پولیٹکس میں ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ آپ کا ریپرزنٹیشن مولنیواسی کے روپ میں بھارت دیش میں شروع ہو گیا تھا آگے اور چلتے ہیں 1981 پہلے کچھ سمیں کانگریس کا پورن پربط دیکھا گیا لیکن اس کے بعد اس کی لوکر پریات میں اچانک گرہ وٹائی ان جنابوں میں بھی راشتری پارٹیوں کے پربط اور ووٹ شیئر کے پہلے پیٹن کو جو پہلے کا طریقہ تھا وہ ایک راشتری پارٹی کے سامنے سمسیہ آ وہاں نہیں ہے نہ ہمارے مہا پوروش کی جگہ ہے نہ ہماری جگہ ہے ہماری بزے کی جگہ ہے آئیے ووٹ دیجئے ہمیں جتائیے اور اس کے بعد آپ سے کوئی لینا دینا ہے تو ان کے پیٹن میں سیمیلیارٹی دیکھی گئی آلدھو ان میں اس کانگریس پارٹی میں گراوٹ آئی لیکن پھر بھی ان کا پر بنا رہا اس کے ساتھ حساب اس بات سے دھارنا مجبوط ہوتی ہے کہ ایک ساتھ چناؤ گپت روپ سے اور کھلے طور پر ستہ میں پارٹی پکش جو ستہ میں پارٹی ہے اس کا پکش لیتے ہیں اور چھوٹی پارٹیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اب چلتے 1991 سے 2000 اس میں اس اصطرطہ اور بڑھتی ہے اور بھارت میں ایک نئی راجنیتک گتی اُبر کر سامنے آتی ہے جس میں کینڈری ستر پر اصطر سکارکاریں بننی شروع ہوئی اور ان سرکاروں میں اگر ہم گنہ شروع کریں تو 91 92 ریجنل پارٹیز کا ریجنل لیڈرز کا ریجنل ووٹرز کا ڈیسیزن میکنگ کیسے دشک بائی دشک انفلوینس کر رہا ہے پورے راشتری پتل کو اس دشک میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 16 پرسنٹ راشتری اور 11 پرسنٹ راج پارٹیوں کا ووٹ شیئر 9 پرسنٹ سے ادھک چلا گیا ویرییشن میں جب ریجنل پارٹیز آنا شروع ہوئی یعنی راجنیتی کی گنیت اور تیز ہو گئی یہاں سے کس کی وجہ سے مول لیواسی سماج کے لوگوں کے راجنیت آرث اور موبیلیٹی گتی شیلتہ بڑھنے کے کارن پھر چلتے ہیں اس کے بات دوہزار ایک سے تیس بھارتی راجنیتی ایک بار پھر اس میں پرانے ڈھررے پہ آ جاتی ہے اور گڑ بندنوں کا دور شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیندر سرکار کوش ٹکاؤ سی ہو جاتی ہیں اور لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ پہلے کے پیٹن میں مہتپون بدلاؤ ہوتے ہیں اور ایک سات چناؤوں کے نتیجے ابھی بھی دیکھیں تو اس دشک میں بھی ستھر رہے سات چناؤوں میں راشتری پرٹی نے اپنا قبضہ برقرار رکھا اب اس دشک کے دوہزار ایک سے دس چناؤ وی رجحان ووٹنگ پاترن اور یہ دکھاتے ہیں لوگوں کے لئے چنتا کا کارن بنتے ہیں کیونکہ یہاں پر سینٹر اور سٹیٹ میں جو ڈیفرن گورنمنٹ ہیں ان کے بیچ میں کانٹر دکشن ان کے بیچ میں پولٹکس ان کے بیچ میں گرانٹ دینا یا نہ دینا یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے اور سینٹر کا کھیل شروع ہوتا ہے جس کو ہم نے کئی فارم میں دیکھا جیسے جو جیسے گورنر ہوا جیسے وائس چانسلر ہوا ان سب میں بھی ان تتھیوں کے علاوہ راجنیتی کا سیدھا حق شیف شروع ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی میں جو ستر کی گراوٹ یہاں سے اور زیادہ شروع ہوتی ہے ہمارے ویرودیوں کے کارے کلاپوں کے دوارہ اب اس کے بعد دوہزار گیارہ سے بیس یہ آخری دشک ہے ایکل پرمک پارٹی اُبر کر سامنے آتی ہے دو چنہ ہوئے دو ہزار چودہ اور انیس اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ بارہ جو چنہ ہوئے جو ایک ساتھ ہوئے ان کا صرف انالیس اگر ہم کریں تو راشتر کے سنگھی چارتر پر راشتری اور راج دلوں کے سمگر ووٹر شیئر پیٹرن کو دیکھیں اور پرتیق راج کی چنہ پرنالی کے وششت چارتر کو دیکھیں کیونکہ ہر سٹیٹ میں اپنی ضرورتوں کے حساب سے سٹیٹ الیکشن کمیشن اس کی ٹائمن اس کی ووٹر لس یہ بنائی جاتی تھی جیسا کانسٹیٹوشنل پرویجن ہے جس کو سب کو دھراشاہی کر دینے کی کوشش ہے اور یہ سب کیوں تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لوکوں کے ریجنل ایمبیشنز الگ ہوتے ہیں لوکل ایمبیشنز الگ ہوتے ہیں نل میں نہیں پانی آئے گا تو آپ راشتر لیول پہ بات کریں گے کی مینسپل کارپوریشن لیول پہ بات کریں گے اس طریقے سے ہمیں سطر دیکھنا ضروری ہے اور یہی سمسیائیں آئیں گی جو اس پورے فیڈرل سسٹم کو کولاپس کرنے کی دشا میں ملٹیپل دروف دروف کا مطلب یہاں پر سیدھی سی بات ہے جہاں پر الگ الگ political parties ہیں الگ الگ ideologies کے ساتھ کیا ان میں ون سٹیٹ ون الیکشن کا پرباو ایک جیسا رہے گا نہیں جہاں پر ملٹیپل political پارٹیز ہیں جن بھی سٹیٹ میں وہاں پر ون nation one election کا پرباو الگ ہوگا جہاں بائی پولر ہے دو major parties ہیں وہاں پر اس کا پرباو الگ رہے گا اس کا ایک آنکڑہ اور ہے میں زیادہ آنکڑے دیکھ آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا اب تک کنشکرش نکھال لیتے ہیں ساتھی اگ تک کنشکرش یہ ہے کہ ایک ساتھ ہونے والے چناؤ عام طور پر راشتری پارٹیوں اور وشیش روپ سے ستہ میں پارٹیوں کے پکش میں ہوتے ہیں اور یہ سب کمبیر نقشان پہنچاتے ہیں ایک جیونت لوگ تنتر کو اور اس خطرناک پرکرتی کو پردرشت کرتے ہیں آنکڑے میرے پاس کئی لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ آکڑے دینا مجھے تھوڑا سا ڈرائی لگتا ہے اب آتے ہیں پرکٹی پارٹ پر کیا ون نیشن ون الیکشن جو ان کا شگوفہ ہے جو ان کا شڑی انتر ہے پہلی بات تو یہ کپیڈ ہے کپیڈ ہے بام سنگیان نہیں اس پہ کوئی دھیان نہیں لیکن ایک کہوں گا ایسا چھاتر جو دوسرے نکل کرنے کے لئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی وہ اکل ان کی ماری گئی ہے انہوں نے ایک راشتر تو اٹھا لیا اور ادھر کر دیا ایک راشتر کے آگے فلند بلانک میں بھر دیا ایک چناؤ اب ان پہ بھاری پڑھنے والا دیکھتے فیزیبیلٹی یا پریکٹیکالیٹی کتنی ہے رولنگ کوئیلیشن کا باننا ہے اور ان کے بہت سارے داوے ہیں کی اس سے کیا ہوگا اس سے کھرچ میں کمی آئے گی جو ہم نے شروع میں پوائنٹس کنائے تھے ان سب کی میں تھوڑا کوکلی وہ کرتا ہوں شاید یہ میری بڑھ چی ہے سر نہیں کھنٹس ہو گیا تھا تو میں تھوڑا سا سلو چل سکتا ہوں کیسے پریکٹیکل ہوگا جب ان کے لئے پرابلم کیا ہے ان کے راشتری ستر کے کرناتک کا چناؤ دیکھ لیتے ہیں وہاں پر پندرہ کیندری منتریوں کو شامل کیا گیا پر چار کے لئے ان کی پرابلم یہ ہے سٹیٹ میں اگر الگ الگ جگہ election ہوں گے تو ان کے propaganda کے جو چہرے ہیں وہ اتنی جگہ کیسے پہنچیں گے اور اگر آپ کو یہ خرچہ کمی کرنا ہے بند کر یے نا ہوائی جات سے جانا بند کر بڑی بڑی رہلیاں بھائی صاحب جب اس دیش میں پی ایچ ڈی کا وائی وائن لائن ہو سکتا ہے تو راجنیت پارٹیوں کا سممیلن یا سممودن آن لائن کیوں نہیں ہو سکتا اگر جنت آپ کو چاہتی ہے تو بول یو ٹیوب پہ جنت سنے گی آپ کو ہر دیش میں ہر سٹیٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے اتنا سارا تام جام لے کے جانے کے ساتھ اصلی خرچہ وہاں ہوتا ہے اصلی خرچہ یہ جو فوٹو لگتی ہیں ہر جگہ اس پہ ہوتا ہے ہر چیز میں اپنا ویجی یہ خرچہ کون گنائے گا میں بتاؤں گا کتنا خرچہ ہوتا ہے پرتی ویکتی اس الیکشن میں جس کا یہ رو رہے ہیں اور یہ نیتی آیوگ کا کیلکولیشن ہے تو ان کی پریشانی یہ ہوگی کہ ان کے پردان منتری ان کے گری منتری ان کے یہ جو سٹار پرچارک ہیں یہ ان جگہ پر نہیں پہنچ سکیں گے اسی لئے ان کو ون نیشن ون الیکشن چاہیے اب وپکش کا کہنا ہے جو اس کے خلاف ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں اور بھی پارٹیاں شامل ہیں لیکن ہمیں مجبوطی سے کہنی ہے کہ اس سے ویواری کٹھنائیاں تو آپ نے ڈسکس کری نہیں اور اس میں پانچ مہت پون بادھائیں ہیں جس کو کینڈری کانون نیائے منتری نے خود کہا دو ہزار تئیس میں اور اس کو ایک پینل بنایا گیا انہوں نے کہا اس میں پانچ مکھ بادھائیں کیا ہیں پہلی سمویدھانک سنشودhan کی آوشکتہ جس کو ابھی شیخ نے بھی ڈسکس کیا دوسرا راجنیت دلوں اور راجی سرکاروں کے بیچ میں آم سہمتی کیسے بنائیں گے ایویم مشین جو بھی ہے اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا اور فائنلی اترکت مددان اور سرکشہ بلوں کی آوشکتہ کیسے پوری کی جائے گی ابھی تو ٹکڑوں میں ہوتا ہے ایک جگہ ہوا سرکشہ بل بھیج دئیے گئے جب ایک ساتھ سارے دیش میں ہوگا کہاں سے اتنا سرکشہ بلائے گا مشینیں کیسے آئیں گی اور اس پر خرچہ جو ہوگا یہ اصلی خرچہ ہے اس خرچے کو چھپا کر جو ڈنکلی خرچہ ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ election کرانے میں خرچہ ہوتا ہے اس پرکار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا اددیش اور اس کی پرکریہ ان دونوں میں کھامیاں ہیں اور اس کے اددیش اور پرکریہ او نو کی اددیش اور پرکریہ one nation one election کا objective اور اس کی process دونوں anti-constitutional ہیں یہ سمویدان کا ترسکار کرتی ہیں یہ سمویدان کے خلاف ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اور نکاراتمک پریڈام بھی کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ نکاراتمک پریڈام اگر ایسا کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ مدداتاؤں اور امیدواروں کی سرکشہ سنشت کرانے اور چنانوی پرکریہ کی اکھندتا کو جو سرکشہ دینی ہے میں جو اردسائنک بل اور پولیس بلوں کے دورہ دی جاتی ہے وہ کیسے پوری ہوگی جب پارٹس میں نہیں پوری ہو پاتی تو ایک بار میں کرانے میں کیسے پوری ہوگی اور بھارت میں اگر چنانو کی بڑھتی لاغت کو دیکھیں تو بھائی یہ جو فری بائز آپ نے شروع کیے ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جس سے بھی آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ یہ مول نباسی سماج کی پولیٹیکل پارٹی ہے بتائیے کیا وہ فری بائز کا وعدہ کرتی ہے مفت گوشن آئیں نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ یہ سماج تو ویسے ہی سپورٹ کرنے کے لئے اپنے سے دینے کے لئے راضی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مفت میں لینے والا سماج ہے میں اگری نہیں کرتا یہ وہ سماج ہے جو دو دو روپے چھے چھے روپے یا ہزار ہزار روپے اپنی طرف سے جوڑ کے ایک آندولن کو چلانے والا سماج ہے یہ وہ سماج نہیں ہے جس کو پانچ کلو آپ کا راشن چاہیے یہ وہ سماج نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خاص طور پر میں کہوں گا جو بام سب سے شکشت اور پرشکشت ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے پانچ کلو راشن کو ہم پھر سے نکارتے ہیں اور دھکارتے ہیں بھارت میں چنانوی خرچ دو ہزار انیس میں یہ کہتے ہیں پچپن ہزار کروڑ روپے خرچ ہوا سینٹر فور میڈیا سٹاڈیز ریسرچ ہاؤس کی دو ہزار انیس کی ریپورٹ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ساٹھ کروڑ کے آس پاس رہا ساٹھ ہزار کروڑ کے لیکن آپ یہ بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ای وی ایم اس کی خرید پر چار ہزار کروڑ روپے کا خرچہ اور اس کے بعد جب آپ ایک ساتھ کرائیں گے تو یہ مشینیں اور خریدنی پڑیں گی ایک مشین کی ایک لائف جو ہوتی ہے اور کہندری ہے قانون اور نیائے منتری یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مشین کی لائف ہے پندرہ سال پندرہ سال میں اگر پانچ بار پانچ سال میں ایک ہی بار چنا ہوگا تو کتنی بار پندرہ سال میں استعمال ہوگی مشین تین بار باقی سمیں مشین دھول کھائے گی اتنا پیسہ لگا کے یہ مشین پہلی بات تو ہمیں مشین کی بھی خلافت ہے یہ مشینیں دھول کھائیں گی اور اس سے آپ کا ستارہ چمکے گا جو ہم ہونے نہیں دیں گے اب آتے ہیں کی اصلی خرچ ہوتا کتنا ہے چناو آیوک اور نیتی آیوک کا calculation بتا رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چناو میں خرچہ ہوتا ہے وہ دس روپے پرتی مت داتا پرتی ورش ہے ایک ووٹر پہ ٹین روپیز کا خرچہ ہوتا ایک سال میں آپ اس کو خرچہ بتا رہے ہیں جو پوری پرکریہ اس لوگ تنتر کو بچانے کے لیے ہے جس میں ہمارا سے ہے کہ ہم آ کر اس ووٹ کے مادیم سے اپنا میسیج آپ تک دیتے ہیں کہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو کون ہے کون نہیں آپ کہہ رہے ہیں دس روپیہ پرتی ورش ایک سال میں خرچہ بہت زیادہ ہے تو بیل آؤٹ پیکجز جو آپ پرائیوٹ کمپنیز کو دیتے ہیں اس کو بند کریے اپنی آپ جو پبلک ریلیاں ہیں ان کو بند کریے آپ کے پہناوے آپ کے پورے پولٹیکل مینجمنٹ پہ پیچھے جو پوری ٹیم بیٹھتی ہے یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی پوری ٹیم بیٹھتی ہے اس پہ جو خرچ ہے نا اس سب کو بند کریے یہ خرچ مت بتائیے کہ دس روپے ایک ویکتی پہ خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے سب شی گوفہ ہے سب شڑی انتر ہے اور اس طریقے سے ہم اگر آگے چلیں اور اب کیونکہ میرے پاس پرچی آگئی ہے تو اگر ہم جن پرتی ندی ادینی 1951 بھی دیکھیں تو اس پارلیمنٹ میں تو کنسنسز بننے نہیں دے رہے آپ بولنے نہیں دے رہے نشکاسد کر دیتے ہیں جب سٹیٹ سے سینٹرل تک آپ پہنچ جائیں گے اپنے اس مسکراتے لیکن ہمارے لیے گھاتک چہرے کے ساتھ تب آپ کیا کریں گے آپ تو اس دیش سے ہی نشکاسد کر رہنے کی ضرورت ہے IDFC کے انسٹیٹیوٹ کی جو پہلے بھی ریفر کی ابیشیغ نے 2015 کے ریزلٹ میں بھی یہی بتایا اور میں اس کو پھر سے ایک بار بس انڈر لائن کرتا ہوں کہ جب ایک ساتھ چناؤ ہوتا ہے جب پچھلا اتحاظ دیکھیں پورے پر پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو مطلب اگر جب جب ون نیشن ون الیکشن ہوگا اگر لاغو ہوتا ہے تو چیت جائیے سو میں سے اسی بار وہ لوگ آئیں گے بیس بار ہمارا آنے کا چانس رہے گا لیکن سوچئے اس بیس بار کے چانس میں بھی ہماری قواعد ابھی پی پی آئیڈی کے ساتھ جیسے چل رہی ہے اس کو اور مجبوطی کے ساتھ بیس پرتیشت پہ لانا اور یہ تیہ کرنا کہ یہ پولٹیکل پارٹی جو ان سارے لبرل پرنسپلز کو لے کر یا کانسٹیوشنل پرنسپلز کو لے کر چل رہی ہے اس کو بیس پرسنٹ میں لانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے لیکن کیسے ہم اسی پرسنٹ کا ہمیں انہیں راستہ روک نہ ہے اس کے علاوہ ایک میتپون سوال اب میں کچھ ایمپورٹنٹ questions ریز کر دیتا ہوں جو کرٹیک اس نے ریز کیے اس پورے سسٹم پہ جب آپ ون نیشن ون الیکشن اور دیبروی اور کشور دیسائی کی دوہزار سولہ کی سٹڈی ہے جو ریپورٹ کے روپ میں پبلش ہوئی 2017 میں یدی کسی راج سرکار کو اب اوشواس مت کے مادیم سے ہٹا دیا گیا تو کیا ہوگا کیا راج میں راشتر پتی شاسن لاغو کر دیں گے یا نئی ویدان سب چون نہیں جائے یا انتظار کریں اگلا سوال اور یہ کالپنیک ہے لیکن ضروری ہے سنگ اور راجیوں کے شاسن میں سمان بھاگی دار ہونے کی افدار کو کیسے ہم جاری رکھ پائیں گے جہاں پر سینٹرل اور سٹیٹ دونوں کا اپنا امپورٹنس ہے تو اسی لیے یہ فیڈرل سسٹم کے لیے ڈیٹیلز مینچن کرتی ہے دوسرا جو authority کا government کا horizontal اور sorry vertical اور horizontal relationship ہے یعنی اردوادر اور شیعتج اس کو ختم کر دے گا یعنی دونوں طریقے سے چڑے ہوئے ہیں ہم راجنیتی سے ایک vertically اور دوسرا horizontally vertical ہو گیا آپ مان سکتے ہیں جب ہم center سے state اور citizen کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں وہ ہو گیا vertical state level پر جب ہم horizontally جڑے ہوئے ہیں یہ federal system کا nature یہ ختم کر دے گا ایک اور پرباو بتاتا ہوں ساتھی بڑا important ہے coa tail effect coa double t a i l co tail effect اس ہوتا ہے یہ ایک line میں سمجھ یہ ایک مضبوط اور لوگ پری امیدوار ایک مضبوط اور لوگ پری امیدوار یا party نیتا چناؤ میں اسی party کے انی امیدواروں کے لیے vote آکرشت کرنے کی پربتی کو بڑھا دیتا ہے اسے کہتے ہیں co-tail effect اور یہی ہو رہا کچھ یا انی سٹیٹس میں بھی ان parties کو دیکھ ایک چہرہ دکھا کر اس کو ٹیل پربھاو کو تو باقی لوگ کون چننے جا رہے اس پہ دیان نہیں جاتا ہے lastly conclusion کی طرف بڑھ رہا ہوں میں منڈ کار لی ان جی تڑی ہے 1994 کی جب ہم لوگ vote دینے جاتے اور یہ منو ویجیانک سپشتی کرن ہے مت داتا بیاپک ویچار ویمرش پرکریہ میں شامل ہونے کے بجائے سرل سنکیتوں کی اور رکھ کرتے ہیں they are reading us psychologically they are reading us strategically politically تو ہم بڑے نہیں ویچاروں پہ نہیں ہم simple symbols کی طرف جاتے ہیں جب voting دینے جاتے ہیں اس one vote one nation one election کے دوارہ اور finally انہی بیوارک چنوٹیوں کو میں ڈسکس کر چکا ہوں اور میں لگتا ہے کیونکہ دو پرچیاں مجھے مل چکی ہیں سب میں conclusion پہ آ جاتا ہوں اور conclusion یہ ہی ہے کہ شانتی پون لوگ تنتری کرن کو یہ بدل دے اور اس سوچ اور اس کے لئے ہمیں نیچے سے چنوٹی پیش کرنی ہوتی ہے جو لگتا ہے بام سیف کے سب ہی کارکرم اور پی پی آئی ڈی کی گتیویدیوں پر آپ نظر دوڑائیے تو آپ اتمنان ہو جائے گا جس بھی شمتہ کے ساتھ جو بھی شمتہ اس سماج کے پاس ابھی آویلیبل ہے اور وہ دنوں دن بڑھتی جاری ہے اس کے ساتھ نیچے سے چنوٹی ان ویروہدیوں کے لئے ان شد انتقاریوں کے لئے ہم پرستود کر رہے ہیں گھر میں جب ہم بچوں کی شادیاں اس انتظار میں نہیں کرتے اگر تین بچے ہیں دو بچے ایک ساتھ شادی کریں گے تو بھئی جب ایک شاد شادی نہیں الگ الگ کرتے ہیں کیونکہ ریسورسز الگ ہوتے ہیں ہماری سکیم سوزاب سے ہوتی ہے تو ایک ساتھ الیکشن بھی نہیں چاہیے جب نوٹ یعنی کرنسی اس تھائی ہے جب شکشہ اس تھائی ہے جب نوکری اس تھائی ہے تو سرکار ستھائی کس لیے چاہیے ستھائی بنتے ہی سرکار ہمارے سوال جواب لے نہیں اور اسی بیسس میں میں کہنا چاہوں گا یہ او نو وان نیشن وان الیکشن نہیں ہمیں بام سیف کے ساتھ اور اس کی وچار دھارہ کے ساتھ چلنا ہے ہمیں چاہیے ایک دیش ایک چناؤ نہیں ہمیں چاہیے ایک دیش ایک شکشہ ایک شکشہ جے بھیم جے ملی 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 بھارت چی سمیدہ ایمین تی نیوز نیت ورک کو سبسکرائب کرے لائک اور فالو کرنا نہ بھولے ساتھ بیل آئیک 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 آئیک